اسلام علیکم ناظرین دسیہل ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید دوستو آج جو میں آپ کو نسخہ دینے جا رہا ہوں وہ مردانہ طاقت کے حوالے سے ایک بے حد اکسیر اور بے حد عزمودہ سو فیصد گارنٹی کے ساتھ بزرگین کا استعمال کیا ہوا نسخہ ہے ایک ایسا بابا جس نے اپنی طاقت کا راز ہمیں بتا دیا اور اس نے یہ نسخہ استعمال کیا جس سے وہ اس عمر میں بھی شادیاں کر رہا ہے اس کی مردانہ طاقت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس کے بس میں نہیں ہے وہ شادی کرنے پر مجبور ہے ایک بیوی سے گزارا نہیں ہوتا وہ چار شادیاں کر چکا ہے اور لگ بھرک اس کے بیس یا بائیس بچے ہیں اور جس کی ابھی میں نے تصویر لگائی ہے اس کی ریسنٹلی ابھی پھر ایک شادیش نے کی ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تھمنیل میں جو کہ ایمیج میں نے لگایا شروع میں تو اس بندے سے ہم نے جب طاقت کا راز پوچھا اسے کہ آپ کی طاقت کا راز کیا ہے تو اس نے ہمیں بتا دیا ایک نسخہ بتایا اس نے کہ میں نے یہ نسخہ اپنی زندگی میں بہت استعمال کیا ہے اور اس سے میری طاقت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں اس کو سمال نہیں سکرا اور اس عمر میں بھی مجھے شہوت کا غلبہ ہے مجھے شہوت زیادہ آتی ہے اور میرا نفس جو ہے وہ تناؤ میں رہتا ہے تو اس چلسلے میں ہم نے سوچا کہ آپ تمام ناظرین کو بھی یہ نسخہ بتا دیا جائے تاکہ آپ لوگ اس نسخے سے فائدہ اٹھا سکے اور جن لوگوں کو مردانہ کمزوری کا سامنا ہے منی پتلی کا سامنا ہے نفس میں ٹھیلہ پن ہے اور شہوت کی کمی ہے اولاد نرینہ پیدا نہیں ہوتی سپم کی کمی ہے تو آئیے آج میں آپ کو ایک ایسا زبردست نسخہ بتاتا ہوں کہ جس کی مدد سے آپ اپنی ان تمام بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی صرف اس ماہ رمضان کے مہینے میں استعمال کیے ہوئے صرف یہ نسخے سے یہ نسخہ آپ افطاری کے بعد استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ افطار کرتے وقت جب آپ تھوڑا کم کھائیں پھل فروٹ وغیرہ کھا رہے ہیں اور کھانا نہ کھائیں پانی وغیرہ پی لیں لیکن اس کے گھنٹے دو گھنٹے بعد آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں خجور چھے عدد گھٹلی نکلی ہوئی خوبانی خوشک چار عدد گھٹلی نکلی ہوئی شہد تین چمچ چھوٹی علائچی دو عدد ان سب کو ایک چھوٹے کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں کم از کم پانچ یا دس منٹ تک پھر ایک پاؤ تیز گرم دودھ میں ڈال دیں اور اس کو پانچ یا دس منٹ تک ہی پکائیں اور پھر اس کو تھنڈا کر کے آپ استعمال کریں کیونکہ گرمی کا سیزن ہے تو اس دودھ کو تھنڈا کر کے استعمال کریں اگر یہی نسخہ آپ سردی میں استعمال کریں تو اس کو گرم گرم پیئیں دودھ آپ نے پی لینا ہے اس کے بعد جتنے اجزاء نیچے بچ جائیں گے خجور خوبانی اور علائچی یہ آپ نے بعد میں کھا لینی ہے اس سے میں علائچی اس لیے ایڈ کی گئی ہے اور خوبانی ہے اس لیے ایڈ کی گئی ہے کہ یہ آپ کے جو خجور کا لیول ہے گرم کیونکہ گرم تر ہے خجور اس کو برابر کرے گی آپ کے جسم میں اعتدال پیدا کرے گی اور نہ یہ گرم نسخہ ہے نہ تھنڈا ہے اعتدال نسخہ ہے اس کے اندر اشیاں ہی ایسی استعمال کی گئی ہیں تو اس بندے نے یہ نسخہ کم از کم پانچ یا چھے ماہ تک لگتار استعمال کیا ہے اور اس کی مردانہ طاقت کا یہ عالم ہے کہ بیس سے بائیس بچے ہیں اور چوتھی شادی وہ کرنے لگا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نسخے میں بہت زیادہ طاقت ہے اور اگر خجور کی جگہ آپ کو اجوہ خجور مل جائے تو وہ کہہ لیں کہ سونے پر سواگا کا کام کرے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اجوہ خجور کھانا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں اور بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے اگر آپ وہ استعمال کریں گے انشاءاللہ نسخہ آپ کو میں لائف بنا کر دکھاؤں گا یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے انشاءاللہ رمضان کے بعد میں لائف ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں میرے بہت سارے ناظرین مجھ سے ناراض ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ کو لائف دیکھتے تھے تو ہمیں ویڈیو میں سمجھ آ جاتی تھی کہ نسخہ کیسے بنانا ہے لیکن ابھی آپ لائف نہیں آرہے جس سے ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے کہ ہم نسخہ کیسے بنائیں ہم نے دیکھا نہیں ہے بنتے ہوئے تو آپ کینڈلی اس کو بنا کر دیکھائیں تاکہ ہمیں پتا چلے اور ہم اپنا اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں آپ کی ویڈیو واج کر کے تو انشاءاللہ میں اپنے تمام ناظرین کا دل نہیں توڑوں گا اور میں رمضان کے فوراً بعد لائف ویڈیو کا آغاز کر دوں گا اور جتنے میں نے پریویسلی تمام نسخے بنائے ہیں وہ میں سارے آپ کو لائف بنا کر انشاءاللہ انشاءاللہ دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں نیچے بٹن سبسکرائب کا موجود ہے اور ساتھ بیل کا آئیکن آ جائے گا اس پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں بارہ سے ایک یا دو بجے تک میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں دن بارہ پاکستانی ٹائم پہ تاکہ وہ آپ کو ملتی رہیں نوٹفکیشن آپ کو ملے گا ایمیل کے ذریعے بھی اپ ڈیٹ ہو جائیں گے تو آپ پھر وہ ویڈیو مس نہیں کر سکیں گے آپ ویڈیو واج کر لیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی